اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جب جوائننگ ہو جاتی ہے تو کونسٹیبل کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے وہ کتنی ہوتی ہے ٹریننگ میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور یہ تمام جو پروسیجر ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم سٹارٹ اپ لیتے ہیں ریٹن ٹیسٹ سے جب آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد انٹرویو کے لیے بلائی جاتا ہے انٹرویو میں کتنے کینڈیڈیٹس بلائی جاتے ہیں اور کتنی سیلیکشن ہوتی ہے انٹرویو اگر آپ پولیس والوں نے ہنڈرڈ سٹوڈنٹ سیلیکٹ کرنے ہیں تو انہوں نے ڈائی سو سٹوڈنٹ بلانے ہیں مطلب ایک سیٹ کے لیے ڈائی یا تین آدمی بلاتے ہیں ڈائی سے مراد یہی ہے کہ اگر انہوں نے سو بھرتیاں سو ویکنسیز ہیں تو پھر انہوں نے ڈائی سو بندے بلانے ہیں اسی طرح دو سو کے حساب سے اسی طرح کا ہزار کے حساب سے جتنی ویکنسیز ہوتی ہیں ہوتے ہی اس حساب سے بندے بلائی جاتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا نیکس پروسیجور ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کا انٹرویو ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میریٹ لسٹ لگتی ہے میریٹ لسٹ میں اگر آپ لوگوں کا نام آ جاتا ہے تو اس ٹاپ تو آپ کو خوشی ہوتی ہے اس کے بعد سیلیکشن ہو جاتی ہے سیلیکشن کے بعد جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سب سے پہلے اپاונمینٹ آرڈر آتا ہے جسے برتی آرڈر کہتے ہیں آپ لوگ برتی آرڈر یا اپاونمینٹ لیٹر جسے ہم کہتے ہیں وہ آتا ہے اس میں آپ لوگوں کا میڈیکل ٹیسٹ کی ڈیٹ اور اس کے بعد اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ جوائننگ دینی پڑتی آپ لوگوں کو برتی آرڈر آنے کے بعد آپ لوگوں کا جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے میڈیکل کرانا ہے میڈیکل کرانے کے بعد آپ لوگوں کی جوائننگ ہوتی ہے میڈیکل سے پہلے جوائننگ نہیں دے سکتے آپ لوگ اس کے بعد جوائننگ دینے کے بعد جو ہوتا ہے آپ کو ایک بیلٹ نمبر ایشو کیا جاتا ہے جو کہ آپ جب تک پولیس لائن میں رہتے ہیں تب تک وہ بیلٹ نمبر آپ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے آپ کا نام زندگی پر آپ کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح بیلٹ نمبر بھی پولیس میں آپ کے ساتھ رہتا ہے وہی ہو سمجھے کہ آپ کا ایک پہچان ہے پولیس لائن میں بیلٹ نمبر کی وجہ سے جیسے آپ زندگی میں آپ کے پہچان ہے آپ کے نام سے اس طرح پولیس لائن میں جو پہچان ہوتی ہے وہ بیلٹ نمبر سے ہوتی ہے اس کے بعد بیلٹ نمبر کے بعد آپ کو یونیفارم الورٹ کیا جاتا ہے یونیفارم گورنمنٹ کے طرف سے ہی ہوتا ہے تو بیلٹ نمبر ملنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو یونیفارم الارٹ کیا جاتا ہے یونیفارم کے بعد آپ کو پولیس لائن میں اپنے جو اتنے علاقے کے جو کوئی جدر بھی آپ لوگوں کا مدب بیوٹی لگتی ہے وہاں پر آپ کو جب بلا لیا جاتا ہے اور یہ جو جب پولیس لائن میں آپ جوائننگ دیتے ہیں تو جوائننگ سے پہلے آپ لوگوں کے بال جو ہے نا وہ کٹا کٹ کر دی جاتی ہے آپ لوگ کی کٹا کٹ سمجھتے ہیں کہ زیرو کی مشین گھما دی جاتی ہے اچھی سی کٹنگ کر دی جاتی ہے جو کہ آپ کو زندگی باریات دیتی ہے اکثر پولیس والوں کو ان کی فرسٹ کٹنگ نہیں بھولتی بتانے کا مقصد دی ہے کہ میرے جس طرح چھتے ہیں اس طرح نہیں رکھنے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے پہلے ہی ایک پروپر فوجی کٹ کرا کے جانی ہے تاکہ وہاں پہ آپ کی کٹنگ نہ کریں اور اس کے بعد جب آپ کی ڈوٹی سٹارڈ ہو جاتی ہے اس ٹائم آپ لوگوں نے اپنے علاقے میں جدر بھی آپ کی ڈوٹی لکھائی جاتی ہے یہ ٹریننگ سے پہلے کا پروسیجر بتا رہا ہوں ٹریننگ اس کے بعد ہونی ہے آپ کی ڈوٹی لگ جاتی ہے اور وہ پھر آپ کو پروپر آرڈرز بتاتے ہیں جس میں آپ تھوڑا بہت اس پولیس کے بارے میں سیکھتے ہیں کافی کچھ وہ سکھاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ٹریننگ سے پہلے کے باتے ہیں اور اس میں آپ کو اپنے علاقے میں کوئی تھانہ ہو وہاں پہ ڈوٹی لگا دی جاتی ہے اپنے کسی بھی ہیڈکوارٹر میں جدر بھی آپ کی علاقے میں جدر آپ کی جگہ بنتی ہے سیلیکشن ہوتی ہے تو ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہ آپ کی ڈوٹی وہاں پر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ جو ہے ٹریننگ کا پروپرس سٹارٹ ہوتا ہے ٹریننگ میں یہ آپ کافی لوگ یہ بھی کوئیسن کریں گے کہ جوائننگ کے ڈریکٹ جو ہے وہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا ٹریننگ کے بعد کافی سارے سٹیپس ہوتے ہیں ان کے بعد جا کر آپ کی جو ہے وہ ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے آپ سے پہلے کافی سارے بیچ کی وہاں پر ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے اور اگر وہاں پر جتنے بھی پولیس کے ٹریننگ سینٹر سے اگر وہاں پر کسی بیچ کی ٹریننگ نہ چل رہی ہو تو جو بھی بیچ جس سال میں سلیکٹ کیا جاتا ہے پھر ان کو وہاں پر بیچ جیا جاتا ہے اثروائز مہینہ ڈیٹ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے ٹریننگ میں کون کون سی چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں ٹریننگ میں سب سے پہلے آپ کو تو گن کی جو ہے وہ ساری ریکائرمنٹ جو انہوں نے چلانی ہیں وہ کس طرح چلانی ہیں کیا پروسیجر ہے پگڑنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کے بعد ہتھ کھڑیاں کیسے لگانی ہیں اگر آپ کے سامنے سینئر آفیسر ہے ان کو سیلوٹ کیسے کرنا ہے اور یونی فارم کیسا ہونا چاہیے اور چلنے کا طریقہ کار اور یہ تمام چیزیں آپ کو ٹریننگ میں سکھائی جاتی ہیں سب سے امپورٹن چیز جو ہوتی ہے وہ ٹریننگ میں وقت کی پابندی ہوتی ہے جو وقت کی پابندی نہیں کرتا تو وہ ٹریننگ والے زبردستی کرا لیتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ان کے لیے اور اس کے بعد ٹریننگ کا ٹائم کتنا ہوتا ہے اور ہر ہفتے میں آپ کو ایک جو ویکنڈ ہوتا ہے وہ آف ہوتا ہے آپ کا اگر آپ کسی اپنے گھر کے پاس اپنے علاقے میں ایک ٹریننگ کر رہے ہیں تو آپ گھر سے ویکنڈ پہ اپنے گھر جا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کا دور گھر ہے پھر وہ آپ کو نہیں بھیجیں گے کیونکہ پھر آنے جانے میں ٹائم لگ جاتا ہے اور آپ کی چھوٹیاں بڑھ جاتی ہیں تین مہینے بعد آپ کو دس دن کی چھوٹیاں ہوتی ہیں وہ دس دن آپ اپنے گھر جو دور دراز کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں ان چھوٹیوں میں جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب اگر آپ کی اسلامباد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ٹریننگ سے حالہ پولیس ٹریننگ سینڈر میں ہوتی ہے تو یہ آ جا سکتے ہیں ان کا اتنا ٹائم نہیں مطلب آدھے گھنٹے گھنٹے کا سفر بنتا ہے تو یہ ویکنڈ پہ اپنے گھر جا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹریننگ میں یہ تمام باتیں ہوگی ٹریننگ جب انڈ ہو جاتی ہے کہہ رہے تھے کافی سارے لوگ کوئسن کر رہے تھے کہ جو سیلری ہے وہ ٹریننگ میں ہمیں کتنی ملتی ہے اور اس کے بعد کتنی ملتی ہے جو سیلری ہے آپ کی سٹارٹنگ سیلری وہ ٹریننگ میں بھی اتنی ملتی ہے اور اس کے بعد بھی جب آپ جوائننگ مطلب جوائننگ جب ہوگی جو جتنی بھی آپ لوگوں کی سیلری ہے وہ پوری ملے گی اور کونسٹیبل کی جو سیلری ہے سٹارٹنگ سیلری وہ فورٹی تھاؤزنڈ ہے دو سال پہلے وہ تیس ہزار تھی جو کونسٹیبل کی پی تھی سیلری تھی اور ابھی بڑھا کر چالیس ہزار کر دی گئی ہے یہ تمام معلومات آپ کو امید ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی انفرمیشن ملی ہوگی اگر اس کے علاوہ بھی آپ کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں پوچھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائی ملے گا اور اسی کے ساتھ سب سے پہلے اپنے تمام بھائیوں کو دعائیں دینا جاتا ہوں دنیا اور آخرت دونوں کی کہ اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کمیابیاں دعا فرمائے اور اس کے بعد آپ تمام بھائیوں سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم